السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین کرام آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل فرشتہ کو ان کی اصلی صورت میں کتنی مرتبہ دیکھا اور کس کس وقت میں دیکھا تو اس کا جواب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بسورت اصلی پوری زندگی میں صرف چار مرتبہ دیکھا ایک اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے جبرائیل مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلا دی دوسرے معراج میں یعنی صدرت المنتحہ پر تیسرے مکہ کے مقام اجیاد پر اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا چوتے اس وقت جبکہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم دیکھنا سکھو گے انہوں نے عرض کیا کہ آپ دکھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قعبہ پر اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تاب نالا کر غش کھا کر گر گئے دوسرا سوال یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی تو اس کا جواب یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دیا ابراہیم جس سے آپ کی کنیت ابو ابراہیم ہو گئی تیسرا سوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو منڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہے اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا تو اس کا جواب یہ ہے جنت کے دربان رضوان نے آپ کے دو منڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سر فانت مانسور اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ چوتھا سوال یہ ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کے کن کن عورتوں سے ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کے تین عورتوں سے ہوگی ایک مریم بنت عمران دو آسیہ فرعون کے بیوی تین کلسوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی پاچوہ سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مہر نبوت باقی رہی تھی یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی اسی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے آج کا چھٹا سوال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا کس وجہ سے کیا گیا اور کس نے چاک کیا تھا تو جواب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چار مرتبہ چاک کیا گیا تھا نمبر ایک بچمن میں جبکہ آپ کی عمر تین سال تھی تاکہ کھیل کود اور طفولیت کا شوق و رغبت نکل جائے نمبر دو جنگل میں بو عمر دس سال تاکہ زمانہ شباب کی قوت شہوانیت و غضبیہ ختم ہو جائے نمبر تین غار حرامے جبکہ نبوت ملے کا وقت قریب آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی خداوندی کے انوار و برکات برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے اور یہ واقعہ ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول میں پیش آیا نمبر چار معراج کی رات میں تاکہ آپ کے دل مبارک میں عالم ملکوت کی سیر عالم ارواح اور ان تجلیات اور چمکتے ہوئے انوار کا مشاہدہ کرنے کی سلاحیت پیدا ہو جائے جن کے دیکھنے سے دل میں وحشت اور ڈر پیدا ہو جاتی ہے